وہ خبر جن کے دم پر ان ان بی ایف سی شہروں میں اچھال ہے دیوانشی ہمارے ساتھ تیار ہے دیوانشی بتائیے بلکل آپ دیکھیں کل شام کو جو آر بی آئی کی طرف سے سرکولر آیا ہے وہ بہت بڑی ریلیف کی بات ان بی ایف سی کے لیے آتے ہوئی دیکھی تھی آپ دیکھیں پہلے ایک سرکولر آیا تھا جس میں آر بی آئی کا یہ کہنا تھا کہ جب تک آپ کو پورا پرنسپل اماؤنٹ اور جب تک آپ کو اس کے اوپر کا جو بیاج ہے وہ پوری طرح سے مل جاتا ہے تب تک وہ جو کھاتا ہے جو ان بی ای میں ہے اس کو آپ سٹانڈرڈ نہیں کر سکتے ہیں یوزولی جتنے بھی ان بی ایف سیز ہیں اگر آپ کے تین سے چار انسٹالمنٹ ہے اس میں سے اگر دو سے تین انسٹالمنٹ آ جاتی ہے 50% سے زیادہ کے انسٹالمنٹ آ جاتی ہے تو وہ ان کو جو ان پی ای ہوتے ہیں اس سے باہر نکال سکتے تھے سب سٹانڈرڈ بھی کہہ سکتے تھے لیکن فلحال جو آر بی آئی کی طرف سے ریلیف آتی ہوئی دکھی ہے وہ کافی بڑی ہے کیونکہ یہ جو ڈیڈلائن تھی ان پی ای کرنے کی وہ فلحال مارچ کی تھی لیکن اب اس کو چھے مینے کے لیے اور آگے بڑھا دیا ہے یعنی کہ اب جو نئی ڈیڈلائن ہے وہ سپٹیمبر کی ہے جس سے ان بی ایف سیز کو کافی راحت ملتی ہوئی دکھ رہے ہیں کیونکہ اگر ان کے کوئی بھی انسٹالمنٹ پینڈنگ ہے تو وہ آپ اس کو ان پی ای سے باہر نہیں نکال سکتے ہو زیادہ تر ان بی ایف سیز نے اسی بار کی جو کورٹر ہیں اس میں اس کو ایمپلیمنٹ کیا تھا اور اسی کے چلتے آپ دیکھیں جتنے بھی ایف سیز ہیں زیادہ تر جو فنانشلز ہیں ان کے جو جتنے بھی جن پی ایز ہیں نیٹ ایز ہیں وہ کافی بڑے ہوئے آتے تھے سب سے زیادہ ایمپاکٹ جو ہوا تھا وہ ایمین ایم فنانس کو ہوتا ہوا دکھاتا اور آپ دیکھیں ان کے جو گروس ایپ ایز اور نیٹ ایپ ایز ہیں وہ کافی بڑھ کے آئے تھے پوناوالا فنکاپ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے جو ایمپی ایز ہیں وہ کافی بڑے تھے کیونکہ انہوں نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا تھا جو ربائی نے کہا تھا اور اب ان سب کو فائدہ ملے گا کیونکہ اب یہ جو ڈیڈلائن ہے وہ اور ایکسٹین کر دی گئی ہے چھے مہینے کے لیے جو کافی پوزیٹیو ہے ٹاپ تھری کمپنیز کے اگر میں بات کروں ایمین ایم فنانس پوناوالا فنکاپ چولہ انویسمنٹ اور اس کے ساتھ ہی لائن کیونکہ آگے بڑی ہے تو کافی پوزیٹیو ہے انل جی تو یہ بڑا ایکشن ہوتا ہوا دکھرا ہے ان بی ایف سیس کے لیے اور یہی وجہ کہ ایمین ایم فنانس سب سے ٹاپ گینر کے طور پر اوپر آتا ہے ایمین ایم فنانس بھی ہم نے بات کی تھی مانیجمنٹ جی جب ہمارے ساتھ جڑے تھے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ سیونٹین پرسینٹ ان کے گروس ان پی ایز پہنچتے ہوئے دیکھے تھے اور آنے والے سمیہ میں اگر ان کو زیادہ اس پر پرویجننگ کرنی پڑتی تو وہ لاؤس میں آ سکتے تھے اور اسی کے چلتے ہم نے دیکھا تھا ایمین ایم فنانس پر آپ کو اتنا بڑا کٹ دیکھنے ملا تھا اسی دن لیکن اب کیونکہ چھ مہنے کے لیے وہ ڈیڈلائن بڑا دی گئی ہے پرویجنز کم کرنے پڑیں گے دھیرے دھیرے وہ ایمپلیمنٹ ہوگا تو ان کو زیادہ سمیہ مل جائے گا تو اس لیے بھی زیادہ پوسٹیب ہے اوکے تو یہ ہے آپ کے لیے پورا کا پورا این بی ایف سیز کے لیے بڑی رہت والا سرکولر تو بیسیکلی آپ یہ کریں کہ ان کے این پی ایس کم ہوں گے اس کو مطلب کم کرنا پڑے گی سر جیسے آر بی آئی لیے یہ کہا کہ جب تک آپ کا پورا انٹریسٹ اور پورا پرنسپل اماؤنٹ آپ کو نہیں لوٹا دیا جاتا تو اس کو آپ سٹینڈرڈ نہیں کر سکتے ہو وہ این پی ای میں ہی گنا جائے گا پہلے اگر ایک انسٹالمنٹ بچا ہوا ہے زیادہ تر ان کا پرنسپل اماؤنٹ اور انٹریسٹ آ جکا ہے تو وہ سٹینڈرڈ کر سکتے تھے جیسے تین انسٹالمنٹ بچے ہیں دو اگر کر لیے ہیں یہ تو نیگیٹیو نہیں ہوا پوزیٹیو کیسے ہوا اگر ان کا این پی اکاونٹ سٹینڈرڈ نہیں کر رہے ہیں تو یہ نیگیٹیو نہیں ہوا نہیں صاحب کیونکہ آپ دیکھئے فیلحال دکھتے ابھی بھی ہیں کوویٹ کے چلتے دھیرے دھیرے سب لوگوں کے ریپیمنٹس آ رہے ہیں تو اب تھوڑا سا ان کو سمجھ چاہیے تھا تو اب وہ ان کو جو ریکوائیر ٹائم ہے تو وہ جو ریکوائیر ٹائم ہے کہ سب لوگوں کا انٹینشن نہیں ہے ان پی کرنے کا وہ پیسے پی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا سمجھ چاہیے تھا اب وہ سمجھ مل چکا ہے تو آنے والے سمجھ میں ہمیں exactly correct picture دکھے گا کہ liquidity کی بھی دکت نہیں ہے تو لوگ پی کریں گے اور اگر ابھی بھی نہیں کرتے تو وہ actually NPA ہیں دوسری positive یہ بھی ہے کہ usually RBI کی طرف سے NBFCs کے جو نیم ہوتے ہیں NPAs کے وہ بہت کڑک ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا سا جو relaxation آیا یہ NBFCs کے لئے sentimentally بھی بہت positive ہے چلیے اچھی بات ہے یہ تو بڑھا سنکیت آتے دکھ رہے ہیں تو یہ ہے relief کی بات جس کے دم پر سارے NBFCs بازار واپر سے مجبوط ہو کر دن کے high point کی طرف جانے کی کوشش کر دی تھوڑا مجبوط ہے بازار آج بلکل سر تھوڑا جو initial dip آیا اس پر خریداری بھی آتی بھی دکھ رہے تو جو آپ کہہ رہے تھے opening کچھ منٹ wait and watch کی strategy اپناتے ہیں وہ ہی ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے وہ پیلی ٹک ملتے ہیں وہ خریدنا چاہیے ایکچھلی کیا ہے کہ اگر آپ وہاں پر نہیں لیتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے آپ اوپر میں لے لیں پھر فز جائے پھر نیچے تو اسی لیے میں نے کہا کہ شروعات کے پندہ میٹ میں ایک محکہ ملے گا وہ اچھا محکہ ملا اور وہاں سے آپ کی بڑی